سے آغاز کرنا چاہوں گا چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے حکومت بھی کافی سٹیٹمنٹس دے چکی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی ریسنٹلی یہ کہا کہ وہ توسیل لینا نہیں چاہتے نہ ہی ہمارے پاس نمبر ہے توسیل دینے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تقرری کا جو کہ کرنٹ چیف جسٹس صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کے لیے تو تین ماہ قبل ہو گیا تھا اب تک گورنٹ کر کیوں نہیں پا رہی جی شکریہ مضامل سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے ضروری کہ حکومت کا تو ظاہری بات ہے پلان بڑی دیر سے یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ موجودہ جو نوٹیف جسٹس ہے ان کے مجتمعات میں توصیل کر دے بہت سے لوگ اس کا سکتے ہیں اس کو اب کئی بار ڈینائے بھی کیا جا چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے فی الحال حکومت کے پاس وہ نمبر نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایوان میں جا کر تو ایک ججوں کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو بدل سکے کیونکہ دیکھئے جو یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ پیر ہوتی ہے آئین کے ذریعے اور جب ایک بار پھر آئین میں ہو جائے یہ معاملہ تو پھر اس کو آئین کے ذریعے ہی بدلہ جا سکتا ہے کوئی اور طریقہ قابل عمل ہے نہیں تو غالباً یہ وجہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ماضی قریب میں جو بہت سی واقعات ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو ہے اب الائنس لگ رہا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہو جائیں گے یا اس کا مقابل کا ساتھ دیں گے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو آرٹیکل بان سیونٹی نائن جو ہے آئین کا وہ بڑا واضح ہے وہ کہتا ہے اور یہ یا اسے پہلے اگر آئین کے آئینی طریقے سے نکال دیا جائے اب یہ جو شک ہے یہ آرے آتی ہے اس لیے جب تک یہ بدلی دی جائے گی اس وقت تک جو ہے کوئی حکومت شاید اور رومی صاحب مولانا صاحب کی جو آپ نے بات کی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیمپ کروس کر کے آ سکتے ہیں دوسری طرف in this regard specifically دیکھئے اطلاعات تو یہی آرہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں بلکہ وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں دیکھئے خود صدر محترم جو ہیں وہ ان کے پاس چل کے گئے وزیراعظم ان کے پاس گئے وزیر داخلہ کئی بار گئے اور اس میں لگتا ہے کہ اسٹیبشمنٹ کی بھی مرضی اور جو کنسنٹ ہے وہ شامل ہے اور ساتھ میں حکومت اے وقت کی تو ہے ہی یہ معاملہ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف کہ آئینی ترمین میں اگر ان کو کرنی پڑے یا قانون سازی میں ان کی مدد ہو کیونکہ ان کے آنے سے سینٹ میں دو تہائی اکسلیت پوری ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑا سنیمید ہے کیونکہ جو ان کے ممبرز ہیں جی وائی ایف کے وہ اگر ساتھ دے حکومت کرو پھر دو تہائی اکسلیت سینٹ میں ہو جاتی ہے قومی سنٹی میں پھر بھی مسئلہ ہے بیک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ جو انٹیمیڈیٹڈ تھی جوڈیشری سے کیونکہ ریسنٹلی سپیشل سیٹس کا فیصلہ آنا اور اس کے بعد میں اب خان صاحب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نو مئی کے علاوہ حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے چند حلقے کھلے تو گورنمنٹ گر جائے گی اس کو منیج کرنے کے لیے اب حکومت سوچتی ہے کہ ایک تو نمبر آف ججز کو بڑھا دینا چاہیے جو کہ ابھی ایجنڈے میں بھی شامل ہے سینٹ کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو بھی گورنمنٹ یہ ایزیوم کیوں کرتی ہے کہ یہ ان کی فیور میں ٹھیک ہو جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو what do you think about it بہت شکریہ جیب basically یہاں پہ سب کو اپنا سوکے بل کینڈیڈیٹ ہاتھ جگہ چاہیے اور وہ چاہتے ہیں کہ جس سے وہ کانفیٹیبل ہو وہ چیر پہ ہو اور جو فیورس چاہیے وہ مل جائے میرا خیال میں مازی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فیوریبل بندہ بھی ہو کر انڈ پہ آکے کچھ نو کچھ جو اس کی لیمٹ جب وہ دیکھتا ہے کہ کراس ہو رہی ہیں تو وہ شاید نہیں کر پاتا میں یہ سمجھنوں کی بچھلے کچھ حصے سے کیونکہ سینئر موسک اور ٹینورپور اور روے پہ سینئر موسک کو لگایا جا رہا ہے تو یہ ٹرڈیشن اچھی ہے میں رکھا لئے سپریم فورڈ میں یہ بہت دیر کے بعد یہ سسٹم آیا کہ سینئر موسک کو دیجے آکے چیف جس بن جائے گا لیکن مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جو جس کی سیورٹی میں جو نمبر ون ہے وہ باز وقت نہیں بھی لگتا تھا اور وہ نیچے سے پک این چوز ہو جاتا تھا جیسے کہ آپ نے آرگیو میں بھی دیکھا پک این چوز ہو جاتا ہے بلکل تو مقصد یہ ہے کہ نیچرلی گورنمنٹ چاہے گی ان کو جو اس وقت مسائل ہے جو بھی امنمنٹ لانی ہے یا اگر وہ جوائنٹ سیشن بھی انہوں نے بلایا لیکن سٹینٹھ کیونکہ بہت کم ہے 2.10, 2.11 ہے ان کے پاس قومی اساملی میں تو اس سے تو کچھ بند نہیں پائے گا اور اسی طرح 59 ان کے اتحادی ہیں سینٹ میں تو میرے خیال میں وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو اور اسی لیے جو ان کے اپوزیشن کے ساتھ یا ملانا صاحب کے ساتھ چنوئی تو یہ بھی ہے کہ شاید اپوزیشن سے کچھ لوگ ووٹ کرتے ہیں اگر وہ اپسٹین کرتے ہیں تو پھر شاید مشکل ہو اور کیونکہ مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ شکوی محجود ہے اگر آپ نے فلو کراسنگ کی تو آپ کی سیٹ چلی جائے گی وہ بھی ابھی تک کیس جو ہے لہورہ ایک ورک کا پینڈنگ بڑا ہوئے گورم ان کو چاہیے تھا وہ کیونکہ آئین کے خلاف تھا وہ چیز آئین میں فلو کراسنگ اس طرح نہیں ہے اگر آپ ووٹ بھی دیں اور سیٹ بھی چلی جائے اور ووٹ بھی نہ گنا جائے وہ شاید ججوں نے اچھا فیصلہ نہیں تھا تو مقصد یہ ہے کہ گورمت نے چاہتی ہے کہ صورت نکل آئے اور کیونکہ جو آمیرالے چیف جسنس سے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آکے ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ جو ہماری جوڈیشری کا ٹریک ریکرڈ رہا ہے وہ تو فیورٹیزم جا نہیں سکتا اس نیشن سے صحیح ٹھیک ہے آمیرالیہ سانہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو جوڈیشل پیکجز کی ٹائم یوز ہو رہی ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے کیونکہ جس طرح سے ہم سن رہے ہیں کچھ تذیعہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے پہلے گورنمنٹ کا پلان نہیں ہے نوٹیفکیشن کرنے کا یعنی کہ میکسیمم ٹائم جو پاسیبل ہے وہ اس کو یوٹلائز کریں گے اور دوسری چیز یہ بھی جو شاید کا کاناباسی صاحب نے بات کی ہے کہ اس پیکج میں صرف چیف جسٹس صاحب شامل نہیں ہیں اور شخصیات بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ شخصیات کی بات کریں یا کچھ بھی کریں تو آپ آرمی چیف کا نام لے لیں وہ آل ریڈی کانون موجود ہے اور کس شخصیت کو ٹائم دیرنا ہے انہوں نے شاید کا کاناباسی صاحب خود اس کام میں ساتھ ساتھ رہے ہیں نئے آرمی چیف کی تقروری میں وہ دوسرے کے نام لے کے جاتے رہے آج ان سب کو وہ سب چیزیں شاید کھاکان صاحب کو یاد آ رہی ہیں جو اس کے برعکس وہ خود کرتے رہے بہرحال جوڈیشنل پیکج کے اوپر میں تو حیران ہوں ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کس کس طریقے سے تجزیہ کر دیتے ہیں ابھی جب ہو رہی ہے بات تو آج سینٹ میں تو ججوں کی تعداد بڑھانے کا بل بازابتہ طور پہ سینٹر عبدالقادر نے پیش کر دیا تو وہ تو گورنمنٹ ایک قانون کے تعداد بڑھا سکتی ہے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے ہی وزیر آدم کے طور پہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد ایکٹ کے تعداد سترہ کی تھی کیونکہ کبھی سات نو گیارہ سترہ تو تاک بھی اسی لئے رکھا جاتا ہے حرف کہ اگر کوئی فیصلہ ہو تو پھر وہ آرڈ ایون میں ہو جائے تو اب گورنمنٹ کلیر کر رہی ہے آدم نظیر تارہ نے کہا ہے پشاور آئی کورٹ میں بھی دس ججوں کی کمی ہے اور ہم دیر نہ چاہ رہے ہیں ان کو تو ایک تو یہ ہو جائے جو جو جوڈیشل پیکش کے نام سے بات ہے وہ ہے آئینی ترمیم کیونکہ اس کے بغیر آپ ججوں کی عمر نہیں بڑھا سکتے آپ سیول سرونٹس جو باقی ہیں ان کی عمر تو شاید آپ سیول سرونٹ ایکٹ میں بھی بڑھا سکتے ہیں فینانشل بل میں بھی ڈال دیتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن ججوں کے لیے آپ کو عمر بڑھانے کے لیے بہرحال آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو جو ابھی بات ہو رہی تھی مجھ سے پہلے تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ یہ کام تو نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ان فورس ہے اس کا ریویو لگنا ہے اپیل لگنی ہے جو بھی کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ ناہل بھی ہو جائیں گے اگر آپ اپنی تو اس میں آئینی ترمیم بھی شامل ہے اس میں بجٹ بھی شامل ہے اور ادم اعتماد بھی شامل ہے ایکچولی تو سکسی تھری ہے اس وقت ختم ہو چکا ہوگا سپریم کورٹ کی تشریح کے نتیجے میں جو ری رائٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا گیا آئین میں سپریم کورٹ نے بہت آگے جا کے کام کیا جیسے ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ آئین کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے مخصوص نشستوں کے اوپر بھی تو وہ تو چل رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو اکتالیس اور اکین کا فیصلہ ہونا ہے وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ جی وہ چکے ابھی تک آزاد ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہے اور آج پی ٹی آئی نے اس کے لیے ہی الگ الگ سب کو لیٹر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی جو ججوں کے حوالے سے کوئی بھی ترمیم ہوگی اس میں ہم ووٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں یعنی پارلیمانی پارٹی کے تحت وہ روکنے کی پیش بندی کر رہے ہیں پرانا صاحب یہ بتائیے مجھے تو نہیں سمجھا رہی ہے یہ بتائیے یہ جو کہا جا رہا ہے جس طرح سے آزم نظیر صاحب نے بھی بات کی رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے اب یہ کہنے کے بعد یہ ڈیبیٹ سیٹل کیوں نہیں ہو جاتی پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن کا ڈیلے ہو یا یہ کہنا کہ ترمیم کے لیے نمبر نہیں ہے یہ آرگیومنٹ تو ختم ہو جانا چاہیے آفٹر دس نہیں دیکھیں یہ تو پھر ایمبگویٹی تو رکھی جا رہی ہے نا یہ جیسے پچھلی دفعہ قاضی فائد صاحب کا جلدی ہو گیا تھا لیکن افتخار چودری صاحب کا جب نوٹیفیکیشن ریٹائرمنٹ کا ہو رہا تھا آپ کو یاد ہوگا اس وقت آرمی چیف کی تقروری کے اگلے گھنٹے میں جس دن راہیل شریف کی تقروری ہوئی تھی نئے چیف جسٹس کی بھی تقروری کر دی گئی تھی یہ گورنمنٹ مختلف ٹائم پر مختلف فیصلے کرتی ہیں اب ایک پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کر دیں جو گورنمنٹ پارٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی بہت ٹائم میں کرنے کا اور اب ہم بھی وہ ڈال رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے رانہ سناولہ کر رہے ہوں یا وہ آزم نظیر تارد بات کر رہے ہوں کہ وہ اس بات کو لے کے چل رہے ہیں اب دیکھیں نا اب خود منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کچھ دن پہلے جب انہوں نے ایک تو تقریر کی تھی اور ایک پھر ویسے کہی تھی کہ جوڈیشن ورک کرنا ہے اور چھٹیوں کے بعد ہم تفصیلی فیصلہ دیں گے تو جوڈیشن ورک کرنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے ہیں وہ اب آ رہے ہیں نئے جو عدالتی سال کے آغاز میں جب پہلے جوڈیشن کمیشن کی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر باقی کام سارے ہوں گے اس کے اوپر تو ہر طرف سے دیکھیں نا پہلے عدلیہ اور فوج مل کے چلتے تھے آج نہیں چل رہے تو اس کے برقس جب کام ہو رہا ہے تو پھر ساری چیزیں اس طرح سموت سیلنگ پہ تو نہیں ہیں تو ابحام بھی موجود ہے اور سیاست بھی موجود ہے رومی صاحب یہ مذاکرات کے حوالے سے بھی چونکہ بات ہوتی رہتی ہے پاکستان میں انفورچنیٹلی یہاں ساری سیاست مذاکرات کے گردی گھومتی ہے لیکن اب اس میں بھی دو تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں پہلی یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک گروپ ہے جو حامی نہیں ہے تحریک انصاف سے بات کرنے کا خاجہ عاصف صاحب ہوں ایسا ان اقبال صاحب ہوں کھل کے کہہ چکے ہیں کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے اس چیز کو اور دوسری طرف بیلسٹر صاحب جو پی ٹی آئی سے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف بات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سے شہباز شریف صاحب کرنے نہیں دے رہے کیونکہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میری حکومت گر جائے گی آپ کو لگتا ہے اس حد تک ڈیوائیڈ ہے پی ایم ایلن میں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ یہ ساری باتیں میرے خال سے سپیکیولیٹیو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو کوئی بھی پی ایم ایلن کی افیشل پالیسی تو آپ نے سنی لیا جو وزراء ہیں خاجہ عاصف ہوں آپ نے ان کا خود ذکر کیا انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت تک بات نہیں کرنا چاہتے اور اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک کہ نو مئی کے حوالے سے وہ کوئی معافی نہیں مانگیں گے یہ الفاظ تھے غالباً ان کے ایسا نقبال کے بھی اور یہ پوزشن اسٹیبشمنٹ کی بھی ہے یقیناً اس وقت جو معاملہ ہے پاکستان کی سیاست جس طرح سے اس کو آپ کو پتا کیسے مینیج ہوتی اور کس دگر پر چلتی ہے جب تک یہ مسئلہ جو ہے اس کا کوئی حل نکلے گا کہ کس انداز میں خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہیں نو مئی کو کی اونرشپ لے کر اور اس کے اوپر ایک وہ معافی کائنات کرتے ہیں رومی صاحب نوائنگ دی اپروچ آف سمبڈی نواز شریف آپ کو لگتا ہے وہ اس سٹیج کے اوپر حامی ہوں گے کہ نہیں کچھ نہ کچھ سپیس کریئٹ کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے دیکھئے میاں صاحب کا تو رہا ہے کہ ان کا جس طرح سے سیاسی ارتقاء ہوا ہے ایک زمانے میں انیس سو نوے کی دہائی میں تو وہ بلکل بھی بات نہیں کرتے تھے اوپوزیشن کے ساتھ بلکہ بڑی سخت ان کی مخاصمت ہوتی تھی پھر ہم نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکرسی کے وقت جو ہے دو ہزار چھے سے اس میں نا صرف انہوں نے بینظیر گھٹو شہید کے ساتھ بات چیت کی بلکہ وہ پورا بیساک جمہوریت سائن بھی کیا اور اس کے بعد سے ان کی متواتر یہی کوشش رہی اپنے باقی سیاسی جو لوگ ہیں کہ ان کے اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومتوں کو گرایا نہ جائے مگر اس وقت صورتحان تو اب بدل چکی ہے کیونکہ جو تیسرا جو فریق یا تیسری جو پورت جو عبر کرائی ہے وہ بات چیت میں یقین ہی نہیں کرتی کیونکہ ابھی تک خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سیاستدادوں سے بات نہیں کریں گے ان کی پاس کچھ پاور نہیں ہے اور یہ چھوڑ ڈاکوں ہیں وہ بات کریں گے تو اسٹیبیشمنٹ سے کریں گے تو نواز شریف صاحب کی شاید ذاتی خواہش ہو سکتی ہے مجھے نہیں اس کے بارے میں کچھ علم اور نائے کوئی انفرمیشن ہے لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے بات چیت تو ہونی چاہیے آپ کے سیاست میں اور جمہوریت میں آپ کے بلترین سے بلترین مخالف بھی ہو اس سے آپ ڈائلوگ کا رستہ بڑھنے کرتے یہ کوئی جنب نہیں ہے اگر یہاں پر بدخسمتی سے سیاستداد اتنے تقسیم شدہ ہیں کہ اس سے پھر غیر منطقے بیدارے جو ہوتے ہیں ان کو مکہ ملتا ہے کہ وہ اپنی رٹ جو ہے وہ لگا سکیں اور چلا سکیں